ڈراما سیریل سبات کی ہٹ جوڑی ماورہ حسین اور امیر گلانی ریل لائف میں کپل بننے دوارہ ہیں تفصیلات جاننے کے لیے ہماری ویڈیو مکمل دیکھیں شو بیز اور انٹرٹینمنٹ سے مطالق ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چیلل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اروہ حسین اور ماورہ حسین پاکستان شو بیز کی بہنوں کی معروف جوڑی ہیں جنہوں نے کلیل وقت میں موڈلنگ ڈراما اور فلم انڈسٹری میں اپنا خوب نام کمایا ہے ماورہ حسین متعدد ٹی وی سیریلز میں اپنے فن کا مظاہرہ کر چکی ہیں جبکہ انہوں نے پاکستان میں اپنے فلمی کریئر کا آغاز جوانی پھر نہیں آنی ٹو سے کیا تھا اس سے پہلے ماورہ حسین نے دوہزار سولہ میں بولیورد فلم سنم تیری قسم میں ادھکاری کے جوہر بھی دکھائے تھے ماورہ کی بہن اروہ بھی پاکستانی فلم اور ٹی وی انڈسٹری کا ایک جانہ مالا نام ہے ادھکاروں موڈل اروہ حسین اور گلکار اور ادھکار فرہان دوہزار سولہ میں رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے تھے دونوں کی الہدگی کے حوالے سے متعدد بار خبریں بھی گردش کرتی رہی ہیں مگر اس حوالے سے سٹار جوڑی کی جانب سے تحال کوئی بیان سامنے نہیں آیا اروہ کی شادی کے بعد سے ہی ماورہ حسین کے مدہ ان کی شادی کا انتظار کر رہے ہیں فینز منتظر تھے کہ زندگی کے سارے معاملات ایک ساتھ تیہ کرنے والی سپر سٹار بہنیں رشتہ ازدواج میں بھی ایک ساتھ ہی منسلک ہوں گی مگر اروہ کی شادی کے کافی سالوں بعد بھی ماورہ حسین ابھی تک بیچلرز لائف انجوائے کر رہی ہیں اور نہ ہی ان کا کوئی سکینڈل سامنے آیا ہے تاہم بلوگ بسٹر ڈراما سیریل سبات کے بعد سے ماورہ حسین کا نام کو سٹار امیر گلانی کے نام سے جوڑا گیا اور سوشل میڈیا پر تفسر جاری تھے کہ دونوں ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے ہیں مگر اس حوالے سے دونوں جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا لیکن ایک وقفے کے بعد دوبارہ ماورہ حسین اور امیر گلانی کے چرچے ہیں اور لوگ قیاس کر رہے ہیں کہ کیا ایک نیا سیلیبٹی کپل بننے جا رہا ہے تو بات کچھ یوں ہے کہ ڈراما سیریل سبات سے شہرت حاصل کرنے والے امیر اور ماورہ واسے چودری کے پروگرام میں شریک تھے جہاں ان دونوں کی جارب سے دی جانے والے سوال کے جواب نے مدہوں کے تجسس کو مزید ہوا دی اور لوگوں نے اندازے لگانے شروع کر دیئے کہ ان دونوں کے درمیان کچھ خاص ہے میزبان واسے چودری نے پروگرام کے آخری سگمنٹ میں امیر گلانی سے سوال کیا کہ آپ ایک ڈوبتی کشتی میں سوار ہیں اور آپ کے پاس دو لائف جیکٹس ہوں جن میں سے ایک آپ کی اپنی ہے تو دوسری کس کو دینا چاہیں گے آپشن سن کر امیر گلانی نے ماہرہ خان سارا خان اور ماورہ حسین میں سے ماورہ کا نام لیا یہی سوال ماورہ سے کرتے ہوئے واسے نے آپشنز میں اپنا امیر گلانی ہمایہ حسید اور فرحان حسید کا نام دیا تو ماورہ کا جواب بھی امیر گلانی تھا ماورہ حسین کا جواب سن کر امیر گلانی شرمانے لگے جبکہ واسے چوہدری حیران ہو گئے کہ انہوں نے اپنے بہنوی فرحان سعید پر اپنے ساتھی ادکار امیر گلانی کو ترجیح دے دی دونوں ادکاروں کی جانب سے ایک دوسرے کی جان بچانے کو فوقیت دینے پر سوشل میڈیا سارفی انہیں ایک بار پھر قیاس آرائیاں کر رہے ہیں کہ کیا ماورہ اور امیر کے درمیان دوستی سے بڑھ کر بھی کوئی تعلق ہے واضح رہے کہ سباہ ڈرامے میں کام کرنے سے پہلے دونوں نے ایک ساتھ قانون کی تعلیم حاصل کی ہے اور ماورہ حسین نے ساتھی ادکار اور دوست امیر گلانی سے پہلی ملاقات کا احوال مدہوں کے ساتھ شیئر کیا ماورہ نے بتایا کہ میں اور امیر یونیورسٹی میں ایک ہی جماعت کے طالب علم تھے لیکن ہماری کبھی ایک دوسرے سے بات چیت نہیں ہوئی میری اپنی کلاس میں کسی سے زیادہ بات نہیں ہوتی تھی کیونکہ مجھے کلاس لے کر شوٹنگ کے لیے جانا ہوتا تھا انہوں نے بتایا کہ میری ان سے پہلی ملاقات امتحانی کمرے میں جانے سے قبل ہوئی مجھے پانی چاہیے تھا اور مجھے احساس ہوا کہ میرے پاس والٹ نہیں ہے ماورہ نے بتایا کہ میں پانی کی بوتل پکڑے کھڑی تھی امیر وہیں پر کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں یہ صرف تیس روپے ہی ہیں اور انہوں نے پیسے دے دئیے اس پر میں نے انکار کیا لیکن امیر نہیں مانے اور کہا کہ ہمیں پتا ہے آپ ایک ادکارہ ہیں لیکن چلیں کوئی بات نہیں ماورہ نے اطراف کیا کہ یونیورسٹی میں شاید ہی یہ ہماری واحد بات چیت ہوئی ہوگی اس کے ساتھ ہی ماورہ نے کہا کہ پتا نہیں امیر کو یہ بات یاد بھی ہوگی یا نہیں لیکن امیر گلانی نے ماورہ کی تائید کی کہ انہیں بھی یہ واقعہ یاد ہے اس سے قبل ماورہ حسین کی امیر گلانی کی فاملی کے ساتھ تصویر وائرل ہوئی تھی جبکہ خاص مواقع پر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تصویر شیئر کرتے رہتے ہیں عید پر بھی ماہرہ نے امیر کے ساتھ دلکش تصویر اپنے فالورز کے لیے شیئر کی اکثر انسٹا سٹوریز میں ماورہ امیر کی والدہ کے بے کیے گئے کیک یا کپکیکس وغیرہ کی تصویر بھی شیئر کرتی رہتی ہیں جو وہ خصوصاً ماورہ کے لیے بھیجواتی ہیں رہوہ سال ادکار امیر گلانی نے ماورہ کو قرآن پاک کا توفہ دیا تھا ماورہ حسین نے اپنے انسٹاگرام اکاؤن پر خصوصی طور پر رمضان کی آمد پر دیئے گئے خوبصورت توفہ قرآن پاک کی ویڈیو شیئر کی ماورہ حسین نے یہ خوبصورت توفہ ملنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کیپشن میں لکھا کہ سب سے خوبصورت توفہ جو آپ کبھی بھی کسی کو دے سکتے ہیں ادکارہ نے لکھا کہ یہ توفہ لینے کے بعد رمضان المبارک محسوس ہونے لگا ہے ماورہ حسین کی پوست پر کمنٹ کرتے ہوئے امیر گلانی نے لکھا کہ یہ خوبصورت کتاب ہر طرح سے ہماری رہنمائی کرتی ہے واضح ہے کہ ادکار امیر گلانی نے ڈراما سیریل سواد صحیح اپنے ایکٹنگ کریئر کا آغاز کیا تھا کاشیف انبر کی تحریر کردہ اس کہانی کے ڈریکٹر شہزاد کشمیری تھے جبکہ مرکزی کرداروں میں سارا خان ماورہ حسین عثمان مقتاش شامل تھے ادکارہ ماورہ حسین نے فنی کریئر کا آغاز ویجیو اور موڈلنگ سے کیا انہوں نے دوہزار گیارہ میں ادکاری کا آغاز کیا وہ کئی مشہور پاکستانی ڈراما میں مرکزی کردار ادا کر چکی ہیں جن میں آہستہ آہستہ داسیق تمنا لاحاصل تیم مریم نکر گئے گلاب سارے خالش حاصل شریک حیات حرجائی اور سپر ہٹ سیریل سمی اور آنگن شامل ہیں